اکبر جب بستر مرگ پر پڑا تھا اس وقت اس نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس کا زندہ بچ جانے والا واحد بیٹا سلیم اس کی جانشینی کے فرائض سر انجام دے گا لہذا جہانگیر بارہ اکتوبر سولہ سو پانچ اسوی کو تخت نشین ہوا اس نے نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کا لقب اختیار کیا وہ زیادہ تر جہانگیر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے نیا شہنشاہ جس کی عمر 38 برس تھی وہ بھی گران قدر اہلیت کا حامل تھا جہانگیر آدھی شراب نوش تھا اور افیون کا بھی رسیہ تھا اور اپنے دور حکومت کے آخری دنوں میں وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا تھا ان تمام تر نقائص کے باوجود اس میں اچھے اور بہتر اوساف بھی پائے جاتے تھے وہ آرٹ اور لیٹریچر کا دلدہ تھا وہ اپنے جدا امجد بابر کو پسند کرتا اس نے اپنے یاداشتیں بھی تحریر کی تھی ان کا انوان تزگے جہانگیر تھا ان یاداشتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شہنشاہ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تھا اور سولہ سو پانچ اسوی تا سولہ سو بیتالیس اسوی انہیں تحریر کیا گیا تھا یہ اسی طرز پر تحریر کی گئی تھی جس طرز پر بابر نے اپنی یاداشتیں تحریر کی تھی ان یاداشتوں سے اس عمر کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ جہانگیر بھی بابر کی طرح فطرت کی حسن میں دلچسپی رکھتا تھا جہانگیر کا واحد حریف اس کا اپنا بیٹا خسرو تھا اکبر کے دور حکومت کے آخری دنوں میں جہانگیر کے بجائے خسرو کو اکبر کا جانشین نامزد کرنے کا منصوبہ ناکامی کا شکار ہو چکا تھا خسرو ایک ایسی شخصیت کا حامل تھا جس کی بنا پر وہ بہت مقبول تھا اور اس کے بہت سے حمایتی بھی موجود تھے اس کے حمایتیوں میں راجہ ماند سنگھ سرفرست تھا جہانگیر نے ان اہدے داروں کے لئے عام معافی کا وعدہ کیا تھا جو اس کے بیٹے کو اکبر کا جانشین بنانے کے حق میں تھے اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر دین نے اسلام کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا جہانگیر نے جو فرمان جاری کیے ان کے عملی نفاظ کو ممکن نہ بنایا جا سکا اور جہانگیر اس سے بھی اہم کامیں مصروف ہو گیا یہ کام فرمان جاری کرنے سے بڑھ کر اہم تھا در حقیقت شہزادہ خسرو نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا اور پنجاب کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جہانگیر نے اس بغاوت کو فرو کرنے کے لئے معمول سے بڑھ کر سرگرمی اور تیزی کا مظہرہ کیا تھا اور اپنے باغی بیٹے کے تاکوب میں نکل کھڑا ہوا تھا اس کے ہمراہ فوج بھی تھے جو کسیر تعداد کی حامل تھے دلاور خان جو بہترین جرنیلوں میں سے ایک جرنیل تھا اس نے لاہور کا رخ کیا اور خسرو کی قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مضاہمت کی شہزادہ کی فوج بہت آسانی تتر بتر ہو گئی منتشر ہو گئی اور وہ بزاتے خود اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار ہو گیا گرفتار شہزادہ کو اس کے باپ کے سامنے پیش کیا گیا شہزادہ کے دو بڑے ساتھی اور ہمائیتی بھی اس کے ہمراہ گرفتار ہوئے تھے ان کے نام حسین بیگ اور عبدالعزیز تھے وہ شہزادہ کے سرگرم ہمائیتی تھے جہانگیر نے پہلے ان کی خبر لی میں نے یہ احکامات جاری کیے کہ ان دونوں باغیوں کو گائے اور گدے کی کھالوں میں بند کر دیا جائے چونکہ گائے کی کھال گدے کی کھال کی نسبت جلد خوشک ہو گئی لہذا حسین بخش جل ہی موت سے ہم کنار ہو گیا عبدالعزیز جو گدے کی کھال میں بند تھا وہ کھال نم آلود رہی اور یوں وہ زندہ رہا اس کے بعد بغاوت میں حصہ لینے والے دیگر افراد کے ساتھ نپٹا گیا اور انہیں قرار واقع سزاد دی گئی اب شہزادہ خسرو کی باری تھی اس کو اندھا کر دیا گیا مگر مکمل طور پر اندھا نہ کیا گیا بہر کیف اب وہ جانشینی کے قابل نہ رہا تخت کے حصول کے قابل نہ رہا اور شہنشاہ کے اگلے بیٹے شہزادہ پرویز کو شہنشاہ کا جانشین مقرر کیا گیا شہزادہ خسرو دس برس تک قید میں رہا اہستہ اہستہ اس کی قید کی سختیوں میں کمی واقعہ ہوتی چلی گئی اگرچہ شہزادہ خسرو جزوی طور پر اندھا تھا اور ایک قیدی بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دلکشی برقرار تھی شہزادہ خسرو دس برس تک قید میں رہا اگرچہ اس دوران اس کے ساتھ نرمی برتی گئی اس کے بعد جہانگیر نے اسے آصف خان کی نگرانی میں دے دیا تھا آصف خان نور جہاں کا بھائی تھا آصف خان شہزادہ خورم کا حمایتی تھا شہزادہ خورم شہنشاہ کا تیسرا بیٹا تھا اور شہزادہ پرویز کے بعد وہی جانشین تھا آصف خان کی نگرانی سے بد قسمت خسرو سولہ سو بیس اسوی میں اپنے بھائی شہزادہ خورم کے ہاتھوں میں چلا گیا اور اب جلد ہی اس کی زندگی کا خاتمہ یقینی تھا شہزادہ خورم ایک ہمدرد جیلر ثابت نہ ہوا شہزادہ پرویز جو سرکاری طور پر شہنشاہ کا جانشین تھا وہ پہلے ہی کسرت شراب نوشی کے ہاتھوں موت کے موں میں چلا گیا تھا اور یہ نیم اندھا قیدی شہزادہ خورم اور تخت کے درمیان ایک وحد رکاوٹ تھا سولہ سو بائیس اسوی کے آغاز میں سرکاری طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ شہزادہ خسرو درد کولنج کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے جہانگیر کی زندگی اور اس کے دور حکومت پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے جہانگیر نے سولہ سو گیارہ اسوی میں نور جہاں سے شادی کی تھی اس کا اصل نام محرل نسا تھا وہ ایک ایرانی سردار کی بیٹھی تھی جس کا نام مرزا غیاس بیگ تھا وہ اکبر کے دور حکومت میں اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان آیا تھا وہ اپنی قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان آیا تھا اور ہندوستان کی جانب سفر کے دوران راستے میں کندھار کے مقام پر محرل نسا نے جنم لیا تھا اکبر نے مرزا غیاس بیگ اور اس کے خاندان کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیا غیاس بیگ عدبی ذوق رکھتا تھا اکبر نے اسے اپنے گھرانے کا نظام چلانے والے دفتر کا نگران مقرر کیا محرل نسا کی شادی اس کے جوان ہونے پر علی کلی بیگ سے ہوئی وہ شرافگن کے نام سے مشہور تھا اسے ماہ بعد جہانگیر نے بنگال میں جہانگیر بھی عطا کی تھی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ جہانگیر نے اپنے باپ کے درمار میں اس لڑکی محرل نسا کو دیکھا تھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا لہٰذا اکبر نے اس کی شادی کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ جہانگیر اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہ سکے اس داستان میں حقیقت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تاہم اکبر اپنے دربار کی خواتین پر کڑی نظر رکھتا تھا آنارگلی کی داستان بھی خاصی شہرت کی حامل ہے جس کو اکبر کے حکم پر زندہ دفن کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی اس کے بیٹے جہانگیر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی تاہم بعد میں جہانگیر نے لاہور میں اس کا ایک خوبصورت اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکبر کا شک بے جانا تھا بلکہ مبنی پر حقیقت تھا بنگال میں جہانگیر حاصل کرنے کے فوراں بات شرافگن شہنشاہ کے عطاب کا شکار ہو گیا اور شہنشاہ اس سے ناراض ہو گیا شہنشاہ نے اپنے رضائی بھائی کتب الدین کو روانہ کیا تاہہ وہ شرافگن کو گرفتار کر کے اس کے روبرو پیش کرے شرافگن نے مضاحمت کا رویہ اختیار کیا اور اس دنگا فساد کے دوران شرافگن اور کتب الدین دونوں موت سے ہم کنار ہو گئے شرافگن کی بیوہ کو دربار میں روانہ کر دیا گیا جہاں پر وہ کچھ عرصہ تک رکیہ سلطانہ کی نگرانی میں رہی رکیہ سلطانہ اکبر کی ایک بیوہ تھی حالات اور واقعات اقبال نامہ کے الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں کچھ عرصے تک کسی نے محر النساء کی کوئی خبر نہ لی تاہم اس کی قسمت میں ملکہ ہند بننا لکھا تھا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ نئے سال کی تقریبات جاری تھی اس وقت جہانگیر کو انان حکومت سنبھالے چھے برس ہو چکے تھے جہانگیر کی نظر اس پر پڑی اور جہانگیر نے اسے نہ صرف اپنی نظروں میں بلکہ اپنے دل میں بھی محفوظ کر لیا اور اسے اپنے خاص حرم داخل کر لیا پہلے اس نے نور محل کا خطاب پایا بعد اس نے نور جہان بگم کا خطاب پایا اس کے بعد اس کے رتبے اور مرتبے میں برابر اضافہ ہوتا چلا گیا اس کے دور حکومت کے دوران تقریبا پانچ سو یتیم بچیوں کی شادیاں کی گئی تھی نور جہاں ایک خوبصورت خاتون تھی زندگی کے آخری حصے میں بھی اس کی خوبصورتی برقرار رہی تھی شہنشاہ جانگیر مکمل طور پر اس کے زیر اثر تھا وہ شراب اور رفیون کے نشے میں مست رہتا تھا اور نور جہاں امور سلطنت سر انجام دیتی تھی وہ شہنشاہ کی ایک بہترین رفیقہ یا حیات تھی وہ نہ صرف اس کے مشاغل میں بلکہ کیمپ کی زندگی میں بھی اس کا ساتھ دیتی تھی شہنشاہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں میرے شکاریوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ ہمارے ہمسائے میں واقعہ لوگوں کی زندگی ایک شیر نے عذاب بنا رکھی ہے میں نے یہ حکم جاری کیا کہ ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد کی مدد سے شیر کو گیرے میں لے لیا جائے شام کے وقت میں اور میرا خادم ہاتھی پر سوار ہوئے اور موقع پر جا پہنچے میں نے یہ اہد کر رکھا تھا کہ کسی بھی جانور کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کروں گا میں نے نور جہاں سے کہا کہ وہ میری بندوق سے نشانہ لگائے شیر کی بو نے ہاتھی کو بیچین کر دیا تھا اور وہ ایک جگہ ٹک کر کھڑا نہیں ہو رہا تھا اور ان حالات میں نشانہ لگانا دشوار تھا مرزا رستم جو میرے پیچھے تھا اس نے ہاتھی کی پشت پر بیٹھے بیٹے تین یا چار نشانے لگائے لیکن بے سود کوئی نشانہ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا تاہم نور جہاں نے پہلے ہی نشانہ سے شیر کو ہلاک کر دیا نور جہاں نے دربار میں اپنی حیثیت کو مزید تقویت بہم پہنچائی شاہ جہاں کو زیادہ دیر تک انتظار کی زہمت نہ اٹھانی پڑی کسرت میں نوشی سے شہنشاہ کا جسم شکست و رغت کا شکار واپس آ رہا تھا اس دوران وہ شکار کھیلنے میں مصروف تھا اس کے ایک شکاری کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا وہ ایک کھڑی چٹان سے نیچے آن گرا تھا اور شہنشاہ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا اس حادثے نے شہنشاہ پر گہرے اثرات مرتب کی ایسا شہنشاہ بزاتے خود موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہو اس وقت شہنشاہ کی حالت بلکل تبدیل ہو کر رہ گئی تھی دور دراز تک سفر جاری دہا اگلے روز اس نے شراب کا ایک گلاس طلب کیا لیکن جب یہ گلاس اس کے لبوں کے ساتھ لگایا گیا تب وہ اس کو نوش نہ کر سکا رات ہونے تک اس کی حالت مزید بگڑ چکی تھی اور اگلے روز کے آغاز پر ہی وہ موت سے ہم کنار ہو چکا تھا یہ اس کے دور حکومت کا بائیس وان برس تھا اس کی میت کو لاہور لایا گیا اور شادرہ کے مقام پر ایک خوبصورت مقبر میں دفن کر دیا گیا جہانگیر کے ذاتی اعصاف کے بارے میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے اس کے دور حکومت کے بارے میں ونسٹ اسمیت بیان کرتا ہے کہ اس کی انتظامیاں انہیں خطوط پر استوار تھی جو خطوط اکبر نے دور حکومت اس کے والد اکبر کا تھا اور جہانگیر کی ذاتی کمزوریوں کی بنا پر اس کا دور حکومت اپنے والد کے دور حکومت کے مقابلے میں کسی قدر شکست ورغت کا شکار ہو رہا تھا